بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتحال یہ ہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بینسٹوک کی قیادت میں ٹیسٹ سیریز کیلنے کے لئے پاکستان آ رہی ہے انگلینڈ کی وائٹ بول ٹیم کو ونڈے سیریز میں آفٹر دی ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ تین زیرو سے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے اور بھارت کی کرکٹ ٹیم اپنے اہم امپورٹن اور بڑے ناموں کے بغیر کیوی کے دیس نیوزرینڈ میں موجود ہے جہاں ٹی ٹوئنٹی سیریز انہوں نے لفٹ کی ہے اپنے نئے کپتان کے ساتھ اور ہارتک پانڈیا ان کے کپتان تھے روحید شرمہ کی ایپسنس میں اور اب وہ ونڈے سیریز کھیل رہے ہیں جہاں ایک نئے کپتان ہے ان کے شیکھر دھون اور آج پہلا ونڈے انٹرنیشنل جو کہ آئی سی سی سوپر لیگ ورڈ کپ دو ہزار تیس کا میش تھا اور حضر توقع یہاں پر آئی سی سی ونڈے رینکنگ کی پہلی نمبر کی جو ٹیم ہے نیوزرینڈ اس نے میدان مارا ہے اور بھارت کی کرکٹ ٹیم کو تین سونت بنانے کے باوجود شکست کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا ہے اور بھارت کی کرکٹ ٹیم آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں چوتھے نمبر پر ہے انگلینڈ آسٹیلیا کے بعد پہلے نمبر پر بدستور نیوزرینڈ کی ٹیم ہے گین ویلیمس ان کی قیادت میں کھیل لے والی اور آج انہوں نے بتایا آج انہوں نے دکھایا کہ کس طرح وہ ونڈے کرکٹ میں ٹاپ ٹیم ہے یہ ویسے بائی دوئے ان کی تیرے بھی کامیابی ہے ہوم گراؤنڈ پر اور ہوم گراؤنڈ پر وہ آخری تیرہ میچوں سے ناقابل شکست ہیں اس میچ کی ایک اور اپورٹنس یہ تھی کہ آج ٹیم ساؤتی نے شکر دھون کو آؤٹ کر کے ونڈے کرکٹ میں اپنے ڈبل ہنڈرڈ کیے وکٹوں کی سیچری کے اور وہ پانچوے بولر بنے ہیں نیوزرینڈ کے جنہوں نے ونڈے کرکٹ میں اپنے دو سو شکار مکمل کیے ہیں کچھ آپ کے سوالات کو بھی اپنے اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میچ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے پہلے کچھ سوالات لے لیں آپ کے اور یہ میرے پاس پہلا سوال ہے یاسر کا اور یہ نازم آباد گراچی پاکستان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بھارت کی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ میں کپتان شیکھر دھون ہی ہوں گے نہیں یاسر صاحب ایسا نہیں ہے اور ان کے جو ونڈے کپتان ہیں وہ روحید شرما ہی ہیں لیکن چونکہ ان کو آرام دیا گیا ہے اور کئی کھلانیوں کو ان سمیت آرام دیا گیا ہے اور شیکھر دھون جنوبی افریقہ کے خلاف بھی ہوم گراؤن پر جب بھارت کی کرکٹ ٹیم سیریز کھیل رہی تھی اس سے پہلے وہ زبابے ٹیم لے کر گئے تھے تو وہاں پر وہ کپتان تھے اس کے علاوہ یہ اگلا سوال ہمارے پاس ناکپور سے موجود ہے اشواق حسین صاحب کا اور پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی جو ٹیم منتقیب ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کی جو ٹیم منتقیب ہوئی ہے اور اس کے بارے میں آگے آنے والی ایک ویڈیو کروں گا اور چیف سیلیکٹر محمد عسیم کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں وہ اس ویڈیو کا حصہ بناوں گا اور ایک اور سوال ہے جناب کول کتا سے راجیش کا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی بلے بازی تو ٹھیک ہے جاندار ہے شاندار ہے بٹھ آج ہا رہے ہیں تو نیوزرینڈ کے خلاف ناکابی کی وجہ چوتی ان کی کمزور بولنگ تھی دیکھیں اب کمزور بولنگ آپ کا ہے یہ بولر سیکھ رہے ہیں آج عمران کو موقع دیا گیا آج سینجو سیمسن کو موقع دیا بھارت کی ٹیم نے اور ہمارے دوست ہیں آج تک کہ ویکران گپتہ ان کی سب صویرے میں نے ٹوئٹ دیکھی تھی اور انہوں نے وولکم کیا تھا سیمسن اور عمران کی ٹیم میں آمد کو تو آپ نئے کھلانیوں کو جب موقع دیں گے تو پھر اس طرح کے نتائج آئیں گے تو پھر آپ کو اس کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے بنگلہ دیش سے ہم سے پوچھ رہے ہیں حیدر اویہ صاحب اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کب آ رہی ہے حیدر بھائی پاکستان ٹیم نہیں آری بنگلہ دیش بنگلہ دیش شاید پاکستان آئے گا کیونکہ ابھی تو آئیے پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش میں دو ٹیسٹ میچ ٹی ٹی سیریز کھیل کر آئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں بھارت اور نیوزیلنڈ کے درمیان کے لے جانے والے تین ایک رو دا میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کی جہاں پر بھارت کی ٹیم جو تھی اس کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا سات وکٹ سے اور اس میچ میں ایڈن پارک آکلنڈ میں نیوزیلنڈ کے کپتان کیون ویلیم سر نے ٹاوس دیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا اور اگر میں بھارت کی ٹاپ تین بیٹسمنوں کی کارکردگی کو یہاں پر ڈسکس کروں کپتان شیکھر دہوان شب منکیل سریش ایئر تینوں جناب پچاس تک پہنچے اور آج موقع تھا کہ آج اپنے ہاتھ کھولتے دکھاتے رشا پنٹ پندرہ رنس تک وہ محدود رہے اور سوریا کمار یادیو تین کے دو کہ وہ مہمان رہے اور چار ان بنا کر آؤٹ ہو گئے ورنہ سٹارٹ اچھا تھا بھارت کا اور بلکل ایک ایسا سٹارٹ تھا جو کہ تین سو چھے سے زیادہ جانا چاہیے تھا اور چھے آشاریا ایک دو رن بنانے کی احساس پچاس سوبر میں اور تین سو چھے کی انہوں نے سات پکٹ پر اس سے آگے کی بات تھی اگر پند کا بلہ چلتا اور اس کے ساتھ سوریا کمار یادیو جو کہ تین گیندوں کے مہمان نہیں رہتے تو بہ سانی بھارت کی ٹیم جو ہے وہ جا سکتی تھی کم از کم آلماس 3.50 کے لگ بھگ تو کر سکتی تھی کیونکہ شمان گل کے ساتھ ایک اچھی شراکت رہی آج کپتان شیکھر دون کی اور دونوں نے تین ساشاری ایک اوہرنمنٹ ٹیم کو ایک سو چوبیس رنس کا ایک بڑا شاندار آغاز پر رہاں کیا تھا اور نیوزلینڈ کے جو پانچ بولر آج کھیل رہے تھے ان میں ماں سے بھائے مات ہینری کے سارے ہی بولر جو تھے انہوں نے رنس دینے کی نف سینٹری مکمل کی تھی ایک بار پھر آج آج فن ایلن جو تھے وہ بڑی انگ نہیں کھیل پائے اور بائی سن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے دیویڈ کونوے چوبی سن بنا کر پاوینینڈ لوٹے لیکن پھر اس کے بعد کنٹرول کیا سیچویشن کو اور کیوی کپتان جو تھے وہ اپنے مخصوص انداز میں کھیلے اور جو ان کا کھیلنے کا طریقہ ایکار ہے اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ کےچوے کی جار چلتے ہیں آگے نکلے 95.91 ان کا رن بنانے کا آج کے ماتچ میں سٹرائک ریٹ تھا 91.8 بول پر انہوں نے 94 رنز کی نہیں کھیلی اگر چھے ڈیرل میچل 16 گندوں پر 11 رن بنا کر آؤٹ ہونے والے نیوزیلنڈ کے تیسرے بیٹسمند تھے لیکن پھر جو بھلے بازی کی ہے نیوزیلنڈ کے وکیٹ کیپر ٹوم لیتھم نے 145 سنس انہوں نے سکور کیے اور وانڈے کرکٹ کی ان کی ساتھویں نیوزیلنڈ کے اور 149.42 ان کے رن بنانے کا سٹرائک ریٹ تھا ایک پرہلے پر 19.5 آؤور میں 88.43 تھے نیوزیلنڈ کے اور پھر اس کے بعد کوئی وکیٹ نیوزیلنڈ کی گری نہیں اور کمال بلے بازی کی ہے ٹوم لیتھم نے اور خاص طور پر شردل تھاکور کا جو 40 آؤور وہ ڈالنے آئے تھے وہاں پر تو انہوں نے بخشا ہی نہیں شردل تھاکور کو ایک آؤور میں انہوں نے ان کے پچیس رن لیے چار چوکے ایک چھکا مارا اور یہاں سے انہوں نے کچھ ساٹھ پلس بول پر اپنا ہنڈرڈ مکمل کیا اور یہ وہ آؤور تھا جہاں سے بھارت کے ہاتھ سے ماچ نکل گیا اگر بھارت کی اس ماچ میں میں بالنگ دیکھوں تو عرصدیب سنگھ اس لائن اپ میں وہ ایک ایکسپیرینس بولر تھے اور کیونکہ آن این آف ایشیا کپ کھیلے وارڈ ٹی ٹوئنڈی کھیلے تو ان بالر کے مقابلے میں وہ ٹیم کے ساتھ ٹیول کر رہے ہیں تو بہرحال جب آپ کو دوسرے اینڈ سے سپورٹ نہیں ملتی تو پھر آپ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے ہیں تھاکور جن کو میرے خیال میں وارڈ کپ میں ہونا چاہیے تھا پہلے سات اوبر انہوں نے اچھے کیے لیکن آخری دو اوبر میں ان کی کوپ ٹھکائی ہوئی ہے واشنڈن سندر نے نپی دولی بولنگ کی دس اوبر میں انہوں نے چار کے رن حصد کے ساتھ بھیالی سندھ دیئے عمران ملک کے دس اوبر میں چھاسٹر ٹرنڈ دنے لیکن دو وٹیں وہ لے گئے تو یہاں پر ایک بولر آئی تنگ میرا خیال ہے کم تھا اور پانچ بولر کے ساتھ آج کھیلے شکھر دھون اور یوزندرہ چال نے دس اوبر سرسٹر ٹرنڈ دیئے ایک بیچ میں بولر ہونا چاہیے تھا اور سراج ہوتے شامی ہوتے تو 88 پر تیم کر لیے تھے نیوزیلنڈ کے بھارت کے ٹرکٹ ٹیم نے تو وہ یہاں سے سچویشن کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن ایڈن پارک آکلنڈ اگر آپ لوگ گئے ہو تو بہرار آپ نے اس گراؤنڈ کو دیکھا ہوگا ایک تو وہ محلے کے اندر گراؤنڈ ہے گلیوں کے اندر گراؤنڈ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کسی جہر جا رہے ہیں گراؤنڈ جا رہے ہیں ٹیلیویجن پر تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے بٹ اس کے علاوہ اگر آپ ماذرہ چاہوں گا اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں ایک سائٹ سے بڑا ہے ایک سائٹ سے تکون ہے ایک سائٹ سے تھوڑا سا لمبا ہے تو عجیب ہو غریب ہی وہ گراؤنڈ ہے ایڈن پارک آکلنڈ کا اور نائنٹی ٹو ورلڈ کب میں سیمی فائرل میں پاکستان نے جب نیوزرینڈ کو ہر آیا تھا تو غالباں گیون لارسن کو گھٹنا ٹیک کر چھٹکا مان دیا تھا ہمارے ویکن کی پر مہین خان صاحب نے تو ٹوم لیتھم جو تھے ایک تو ہوا بہت تیز چلتی ہے وہاں پر تو انہوں نے کمال کیا اور تنہیں تنہا انہوں نے لیفٹ کیا اور ان کی یہ انہیں گے سہتے بار سے ایمپورٹنٹ تھی کہ ایٹی ایٹ فور تھری تھری لیرو سیون کا ٹارگٹ چیز کر رہی تھی ہوم گراؤن پر نیوزرینڈ کی ٹیم وہاں سے ایک اینڈ پر کپتان جو تھے وہ رکے ہوئے تھے ٹکے ہوئے تھے لیکن لیتھم جو تھے انہوں نے سکور بورٹ کو چلایا اور خوب چلایا تو اب ٹی ٹوینڈی سیریز لیتنے کے بعد بھارت کی ٹیم کو ونڈے سیریز کے پہلے مائچ میں شکت کا زخم سہنا پڑا ہے اور بائی دو ہوئے ایسے آئی سی سی ورلڈ کپ جو نیکسٹ یر انڈیا میں ہے آٹومیٹک چوائس ہے ہوسٹ نیشن ہونے کی حیثیت سے یہ کالیفائنگ راؤنڈ ضرور ہے سوپر لیگ بھرلے کا بھارت کی ٹیم براہی راس ٹورنمنٹ کھیلے گی کیونکہ وہ ہوسٹ نیشن ہے تو وہ ٹورنمنٹ کھیلے گی آہ نیوزلینڈ کی ٹیم ٹاپ آٹھ ٹیم امہ رہے گی وہ جو ایک پیریٹ دیا ہوا ہے اس دوران اور اس وقت وہ ٹاپ کر رہے ہیں پرفارمنس ان کی خاصی اچھی ہے پاکستان آ رہے ہیں وہ وائٹ بول سیریز کھیلنے کے لیے آہندہ سال کے شروعات میں وہ ان کا امتحان ہوگا تو آج کے میچ میں بھارت کی ٹیم کو بولنگ میں تھوڑا سیٹ بیک ہوا جس کی وجہ سے وہ تین سو چھے رفز کو ڈیفنڈ نہیں کر پائے نیوزلینڈ کی ٹیم نے سیریز کو ایک سفر کی اگلے دو میچوں میں کیا ہوتا ہے فیلحل تو اپنے ڈی لذار آرہ ہے نیوزلینڈ کی ٹیم کا تو آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور کرکٹ پر آپ سے بات چیئے چلتی رہے گی اجازت چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا احمد پوچھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یارسانی کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بعد